سرابی پر اللہ کی رحمت دوستو آج ہم بات کریں گے سرابی پر اللہ کی رحمت رحمت ایک ایسے سرابی کے سخص کے بارے میں کی جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جناجہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا دوستو ایک سخص تھا جس کا جناجہ صبح سے اس کے آنگن میں پڑھا ہوا تھا گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچہ ہوا لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لئے نہیں آیا اور نہیں گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر اس کا حال معلوم کی دن مکمل گجر گیا اور پھر جنازہ لے کر جانے کا بقت آیا اور ایک اور انونی ہو گئی یہ سب کیا معذرہ تھا آئیے سبق دینے والے اس پاکیے میں جانتے ہیں سرابی پر اللہ کی رحمت ایک روایت ہے کہ برسو پہلے کسی گاؤں میں ایک سخص اپنے خاندان سمیت رہتا تھا وہ بہت بچلن اور برا انسان تھا ہر بقت سراب کے نصے میں دھوت رہتا تھا گاؤں کا کوئی بھی سخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا وہ سخص محنت مزدوری کر کے جو بھی کچھ کماتا اس کا زیادہ اپنی سراب پینے کی عادت پر لگا دیتا اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بچے مفلیسی کی زندگی گزار رہے تھے بقت گزرتا جا رہا تھا وہ سادمی کے جسم میں سراب خون کی زگہ لے رہی وہ اپنے خاندان کے لئے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی جیسے کی اس کو گاؤں والے بلکل پسند نہیں کرتے تھے اسی بجے سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا ہمیسا ہی اسے کام کے لئے دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ایک دن ایسا آیا وہ بیچارہ مر گیا اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی ہوئی تھی اس سکس کے بچے اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاؤں سے دیکھ رہے تھے کچھ بھی ہو بچے کے لئے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم سکس ہوتا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر تقلیب دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا اس کی سراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی جمعیداری اٹھانی تھی وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بجار گئی اس کے لئے کفن خریدا ایک گسل دینے والے سکس کو بلالائی جو اسے گسل دے سکے اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر خودنے والے سکس سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لئے بھی کہا اس کے بعد بھائے گھر باپس آئی بچے گم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آواز سے بھر گیا اس کے بعد میت کو گسل دیا گیا جبکہ سام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا بقت قریب تھا مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لئے نہیں آیا اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لئے منتے کی ان سے گڑ گڑائی لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جا گی آخر کر اس عورت نے جو جمع پنجی کر رکھی تھی اس میں سے دو مزدور منگبائی جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لئے تیار کی اور اس طرح اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا لیکن قبرستان میں اس آدمی کے میت کا منجر رلا دینے والا تھا ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی انتظار کر رہی تھی کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا رات کا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے وہ اللہ کے نیک بندے اور بلی تھے گاؤں کے سبی لوگ ان سے نصیت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر و مرشد مانتے تھے وہ بزرگ سکس آج تک اس پہاڑی کے نیچے نہیں اترے تھے لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور بہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا تو وہ تیجی سے پہاڑی سے نیچے اترے یہ ایک گیر معمولی بات تھی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں فیل گئی دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا بیٹا تم فکر مت کرو اس کا جنازہ میں خود پڑھا ہوں گا جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازہ کی نماز پڑھنے کے لئے ان کے پیچھے خڑے ہو گئے اور اس طرح انہوں نے سرابی کی نماز جنازہ پڑھائی دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اینگ لوگوں مغرب سے کچھ بقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انزان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے سوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے اس میت کا جنازہ نمازہ پڑھانے والا کوئی نہیں لہٰذا آپ جاؤ اس کی نمازی جنازہ پڑھاؤ اللہ پاک نے اس کو ماف کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی میں نے پہاڑے کے کنارے کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو بہی منجر پایا اس لئے میں اس کام کے لئے نیچے اترا ہوں اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا اے نیک عورت تو مجھے یہ بات بتا کہ یہ سخص کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اور ایسا جبردست اللہ کی رحمت ناجل ہوئی وہ عورت کہنے لگی حضرت یہ تو ہر بقت سراب پیتا رہتا دن بھر سراب خانے میں بیٹھا رہتا لیکن تین کام ایسے تھے جو جرور کیا کرتا تھا ان میں سے پہلا کام کی میرا سوہر ہر رات سراب کے نسے میں رہتا اور اسی حالت میں سو جاتا لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیسا دو یتیم بچوں کی پروریس کی ہماری چار اولادوں میں سے دو بچے ہمارے ہیں جبکہ دو یتیم بچے ہیں تیسری عادت یہ تھی میں جب بھی اس کا نسہ اترتا تو یہ گرگڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ اے اللہ تو میرا مالک ہے میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں ہے چاہ کر بھی اسے بچ نہیں پا رہا ہوں پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدل جہنم کے کس کونے میں مجھے ڈالے گا وہ ہی لبجوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا یہ سن کر وہ بجر کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا دوستو یہ تھی سرابی پر اللہ کی رحمت اس لئے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بری عادت سے بچائے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نئے کاموں کی توفیق دیں آپ سے گجاری سے اس باقیے کو آگے اور لوگوں کو سیر کریں اور یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آگلی ویڈیو کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفکیسن پہنچیں